ان سٹلائٹوں کے ذریعے نہ صرف امریکی فوج کو سمویدن شیل سوچنائے مہیا کروائی جاتی ہیں بلکہ امریکہ اپنے دشمن دیشوں کی سینگتویدیوں پر بھی نظر رکھنے کے لیے ان کا استعمال کرتا ہے فیلحال اترکوریا امریکہ کے لیے سب سے بڑی چنوٹی بنا ہوا ہے اور ستروں کے مطابق امریکہ ان سٹلائٹوں کے ذریعے اترکوریا کے نیوکلئر پروگرام کی مانیٹرنگ کر رہا ہے اترکوریا کے تانشاہ کیم جونگ کے مسائل مشن پر بھی امریکہ کی آسمانی آنکھ نظر بنائے ہوئے ہیں یعنی ان سٹلائٹ کو اگر نقصان پہنچا تو اترکوریا کے خلاف امریکہ کی رنیتی میں بھی بادہ آ سکتی ہے اس لیے اگر امریکہ کی آشنگ کا صحیح ہے اگر روز چین امریکی سٹلائٹ کو نشانہ بنانے والی مسائلوں اور لیزر ویپنز ڈیولپ کر رہے ہیں تو یہ امریکہ کے لیے واقعی بریشانی کا سبب ہو سکتا ہے کیونکہ روس اور چین اترکوریا کے بڑے سمرتھک مانے جاتے ہیں حالانکہ ان خبروں کی آدھکاری کسی بھی دیش کی طرف سے ابھی تک نہیں ہوئی ہے لیکن اندراثری میڈیا میں جس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں ان سے سنکیت ملتا ہے کہ دنیا میں ایک بار پھر طاقتوں کا دھروی کرن شروع ہو چکا ہے ایک طرف امریکہ اور اس کے ساتھی ہیں تو دوسری طرف روس اور چین ان دونوں گروپوں کے بیچ سامرک اور کوٹنے تک تناتنی بھی چل رہی ہے اور اب یہ ٹکراو جمین سے انترکش تک پہنستا ہوا نظر آ رہا ہے ٹیم نیوز نیشن اور خطرہ صرف یہیں تک نہیں ہے دکشن کوریا کی میڈیا کے مطابق اتر کوریا اپنے نئے انترکش کارکرم میں جھوٹا ہے اور آشنگ کا جتائی جاری ہے کہ امریکہ کے ساتھ ٹکراو کی نوبت آنے پر نورت کوریا سپیس ٹکنالوجی کا استعمال ایک ہتھیار کے طور پر بھی کر سکتا ہے کیا بھرمانڈ میں ہوگا یودھ کا شنکنات کیا انترکش میں پہرہ دے گا نیا بھرمانست کیا لیزر کرنوں سے گریں گے لڑا کو بھی مان کیا آپ مسائلوں سے نہیں بلکہ لیزر ویپن سے لکھی جائے کی تباہی کیس کرپ دنیا نورت کوریا اور امریکہ کے بیچ یودھ کی آشنگ کا سے ڈری سہمی ہے اسے وشودھ کی بھومکہ کی طور پر دیکھا جا رہا ہے لگن ان آشنگ کا کے بیچ جو ایک بات کھل کر سامنے آ چکی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں دیش یودھ کی تیاریوں میں جم کر جھٹے ہوئے ہیں اس وقت نورت کوریا بھلے ہی پرمانو پر اکشن نہیں کر رہا ہے لیکن اس کی دو بڑی بات ہے اس کی رہ سمی طاقت کا راز کھول رہی ہے سی آئی اے کے پور پرمانو رنیتی کار کے مطابق امریکہ کی نبھے پرتشت آوادی پر نورت کوریا کی حملے کا خطرہ منڈ رہا ہے آشنگ کا جدائی جا رہی ہے کہ نورت کوریا امریکہ پر آسمان سے ہی حملہ کر سکتا ہے اس حملے میں نورت کوریا کو کسی مسائل کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ اس کے سیٹلائٹ ہی امریکہ کے لیے مصیبت بن سکتے ہیں نورت کوریا کے حملے سے امریکہ میں بھاری تباہی مچ سکتی ہے اگر اتر کوریا کے تانشاہ کیم جونگ نے کیمیکل ہتھیاروں سے حملہ کیا تو جان لیوہ بیماری کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جس میں کرونوں زندگیاں پر حاویت ہو سکتی ہیں امریکی رکشہ وششگیوں کے مطابق نورت کوریا امریکہ پر ای ایم پی یعنی الیکٹرونک میکنیٹک پلس سے حملہ کر سکتا ہے ای ایم پی حملے کے ذریعے کسی بھی دیش کے سنچار اکرنوں کو تبھاہ کیا جا سکتا ہے آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ ای ایم پی حملے کے ذریعے نورت کوریا امریکہ کے سائیبر تنتر کو ٹھپ کر سکتا ہے جس سے پورا امریکہ اندھیرے میں ڈھوپ سکتا ہے اور اس کی بجلی سپلائی بھی پوری طرح ٹھپ ہو سکتی ہے بجلی ٹھپ ہونے کا سیدھا اثر لوگوں کی زندگی پر پڑے گا جس سے کم وقت میں ہی حالات بچ سے بتر ہو سکتے ہیں امریکی ہوملینڈ سیکیورٹی اور نیشنل ای ایم پی ٹاسکورس کے کاریکاری ندیشن ڈاکٹر پیٹر ونسنٹ پرائی کا ماننا ہے کہ ای ای ایم پی حملے کے لئے اتر کوریا اپنے اگرہوں کو ہدیار بنا سکتا ہے انہوں نے چیتاپنی بھی دی ہے کہ نورت کوریا اپنے سیٹلائٹ کو پرماڑوں مسائل میں تبدیل کرنے کی چھمتہ حاصل کر رہا ہے امریکی رکشہ وششیوں کے مطابق نورت کوریا کے دو سیٹلائٹ انترکش سے امریکہ پر نظر گڑھائے ہوئے ہیں یہ دونوں اپگرے محض ڈیل گھنٹے میں ہی پوری دھرتی کا چکر لگا لیتے ہیں آشنکہ ہے کہ نورت کوریا این ہی سیٹلائٹ کے ذریعے امریکہ پر ای ایم پی حملہ کر سکتا ہے سی آئی اے کے پوری ڈائریکٹر جیمز ولسی کا ماننا ہے کہ صرف ای ایم پی حملہ کر سکتا ہے امریکہ کے الیکٹرک گریڈ اور دوسرے بنیادی دھانچے کو سال بھر کے لیے بیکار کیا جا سکتا ہے نورت کوریا کا سب سے سیکریٹ ویپن امریکہ کی نظر کے سامنے آ چکا ہے امریکہ اس خطرے سے روٹنے کے لیے اپنی تیاریاں بھی شروع کر چکا ہے لیکن نورت کوریا سے صرف ای ایم پی اٹیک کا ہی خطرہ نہیں ہے بلکہ خفیہ ریپورٹوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ جیوک ہتیار بنانے میں جھٹا ہے امریکہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق نورت کوریا کے جیوک ہتیاروں سے چھے چپ اور حیجہ جیسی گمبیر بیماریاں لاکھوں جانے لے سکتی ہیں ریپورٹ کے مطابق نورت کوریا نے سال انیس سو ساٹھ سے ہی جیوک ہتیار بنانے کی تیاری بھی شروع کر دی تھی اب سوال یہ ہے کہ اب تک نورت کوریا کے پرمانوں بموں اور پیلسٹک مسائلوں کا ہی خطرہ دنیا کو دکھائی دے رہا تھا لیکن اب ای ایم پی اور جیوک ہتیاروں کا خطرہ بھی سامنے ہے ایسے میں امریکہ اتر کوریا کی نکیل کسنے کے لیے چار انیتی بناتا ہے اس پر پوری دنیا کی نظر رہے دی تو امریکہ کے سامنے کئی خطرے ہیں کئی چنوٹیاں ہیں لیکن لیزر ویپن کا خطرہ کتنا بڑا ہے نہ صرف امریکہ کے سامنے بھرل کی پوری دنیا کے سامنے آگے ہم آپ کو بتائیں گے بھرے رہیے بھائے سارے